اچھا آپ کتنے جانوروں کی قربانی کر لیں گے مشکل سے ایک بکرا دو بکرا بہت ہوا تین یا بڑے جانور میں آپ حصہ ڈال لیتے ہیں تین چار جانوروں سے بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی دو تین چار جانوروں سے زیادہ قربانی نہیں کر پاتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹوں کی قربانی کی اور عرب کے اندر ایک اونٹ بڑا مہنگا بانا جاتا ہے جس کو سرخ اونٹ کا جاتا ہے سرخ اونٹوں کی قربانی کی سو جب اللہ کے نبی زباہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے نہر کرنے کے لیے تو سکسٹی تھری تریسٹھ اونٹوں کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے نہر کیا اور اس کے بعد میں آپ نے کھنجر نیزہ دے دیا حضرت علی کو بقیہ اونٹ ہے تو میرے لیکن آپ نہر کریے تو بقیہ جو سیتیس اونٹ بچے تھے وہ حضرت علی نے سو سرخ اونٹوں کی قربانی کی تھی اللہ کے رسول نے سو اونٹوں کی قربانی کرنے والا غریب ہوگا لیکن سو اونٹوں کی قربانی کرنے کے بعد وہ گوشت آپ کا پتہ نہیں چلا سب غریبوں اور مسکینوں میں بٹ گیا دوسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس میں سے کچھ نہیں رہ گیا اس کو کہتے جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو لوگوں پر لٹا دیا ہو غریبوں اور مسکینوں پر لٹا دیا ہو خدیجہ عرب کی بڑی رئیس عورت تھی اللہ کے رسول سے جب نکاح ہوا تو خدیجہ کی ساری دولت کے مالک اللہ کے نبی بن گئے خدیجہ نے اپنی ساری دولت اللہ کے نبی پر نشاور کر دی لیجئے آپ رسول بن گئے ہیں پیغمبر میری دولت آپ دین کے کام میں لگائیے عرب کی سب سے رئیس عورت اور نکاح کے بعد وہ دولت نبی کے پاس آ جائے لیکن تعجب یہ ہے آج اٹھارہ بیس بائیس سال کا لڑکا ابھی دری پہ سو رہا ہے چٹائی پہ سو رہا ہے اور بائیس سال کے بعد اگر اس کی شادی ہو جائے تو پھر کہاں سوتا ہے ڈبل بیٹ پر سوتا ہے کیوں اب وہ جو بستر ملا ہے اس کو سسرال سے اب اس پہ سو رہا ہے اس ٹائل بدل گئی ابھی تک سائیکل چلا رہا تھا شادی کے بعد اب وہ ہیرو ہونڈا چلا رہا ہے اسپلینڈر چلا رہا ہے یامہ چلا رہا ہے اب تو اور اسٹینڈر گاڑیاں آ رہی ہیں وہ چلا رہا ہے کیوں یہ بھیک میں ملی ہے سمجھ گئے نا زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے سائیکل اپنے پاس سے خریدی تھی اس کی حفاظت تھی پنچر بھی نہیں ہونے دیتا تھا اور موٹر سائیکل جب ملی ہے تو ہر سپیٹ بڑھ رہی کیوں فریقی گاڑی ہے میرے لڑکی کے باپ نے انٹرنیشنل فقیر سمجھ کے دے دیا نہیں دے رہتے تو ناراض ہو رہا تھا تو بھیکاری سمجھ کے دے دیا اللہ کے نام پہ جو مانگے وہ فقیر ہے نا اس نے تو اپنے بیٹے کے نام پہ مانگا میرا بیٹا پانچ لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو پچاس زر کی گارہ ہی نہیں دے سکتا تو اب آپ سوچو جو بیٹے کے نام پہ مانگے وہ بڑا فقیر ہے یا جو اللہ کے نام پہ مانگے وہ بڑا فقیر ہے فیصلہ خود ہی کر لے اللہ کے نام پہ مانگتا اس کو آپ دس پانچ روپے دیتے ہو بیٹے کے نام پہ پوری پچاس زر کی گارہی دیتے ہو چلا اللہ کے رسول نے خدیجہ سے نکاح کیا لیکن آپ کے رہنے سینے کی اسٹائل نہیں بدلی وہی چٹائی پر سوتے تھے وہی بستر کھانے پینے کی بھی اسٹائل نہیں بدلی وہی کھاتے تھے جو اس سے پہلے کھاتے آئے کیوں کیونکہ آپ نے خدیجہ کی دولت کو اپنے اوپر استعمال ہی نہیں کیا غریب اور مسکینوں پہ لٹا دیا اس کو کہتے ہیں کیا سادھو سادھو وہ نہیں ہوتا ہے آج کل کی طرح یہ بھی اپنے آپ کو سادھو بولتا ہے ابھی اشارہ ہی کروں گا میں بقیہ رجل آپ نکال لینا ضروری نہیں ہے کہ میں سب نام لوں اور ہر وقت تک کیسی کرواؤں اپنے اوپر بہت ہو چکے ہیں اب تھوڑا بچنا بھی چاہیے یہ بھی کہتا ہے میں اپنے آپ کو فقیر ہوں جھولا اٹھاؤں گا چل دوں گا اپنے آپ کو سادھو آج بھی بولا جا رہا ہے اب دنیا اب دماغ سے سوچو کروڑوں روپے کے پلین پہ سفر کرتا ہو وہ آدمی فقیر ہے دس لاکھ روپے کا سوٹ پہن کر اوباما کا سواگت کرتا ہو وہ آدمی اپنے آپ کو فقیر کر رہا ہو جس کی جیب میں پین ایک لاکھ روپے کی قیمت کو ہو وہ آدمی یہ کہے کہ میں جھولا اٹھاؤں گا چل دوں گا کیسا لگ رہا ہے یہ جبلہ فقیری کا مزاق اڑا کے رکھ دیا گیا سادو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو سب کچھ غریب اور مسکینوں پر لٹا دیا ہو اور اس تعریف میں محمد رسول اللہ پورے فیڑ اتر گیا تو کتنی چیزیں ہو گئیں اشوہ ما شکمہ روحہ پہلی چیز برراک گھوڑا ملے گا جس بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا دے او دت جگت پتی دے او دت اللہ دے گا جگت پتی جو پوری دنیا کے لیے رکھ شک بن کر رحمت بن کر آئے گا یعنی محمد رسول اللہ کو رحمت العالمین کو دو چیزیں تیسری چیز آسنا سادود منم وہ سادھووں کی طرح رہے گا یعنی اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہوگی لیکن وہ مال و دولت اپنے اوپر خرچ نہیں کرے گا بلکہ غریب اور مسکینوں میں لٹا دے گا اور چوتھی چیز شٹیشوریا گلنویتا آسنا سادود منم شٹیشوریا گلنویتا وہ آٹھ خوبیوں کا مالک ہوگا شٹیشوریا گلنویتا آٹھ خوبیوں کا وہ مالک ہوگا اس کے اندر آٹھ خوبیاں پائی جائیں گی اب وہ آٹھ خوبیاں کیا ہیں اس کو سمجھ لیجی آپ اس کو سمجھ لیا تو سب کو سمجھ لیا مہا بھارت دیکھئے آٹھ خوبیاں اس کے اندر پائی جائیں گی آٹھ خوبیوں میں پہلی خوبی الب بھاشی دوسری خوبی بہو بھاشی تیسری خوبی گیانی یہ آٹھ چیزیں یاد رکھنا چار چار کر کے اور پھر سے کہہ رہا ہوں میں اس کو اپنے دماغ میں رکھیے گا میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں یہ آٹھ چیزیں کیا ہیں میرا کوئی بھروسہ نہیں میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں گوھر سے سنیے گا الب بھاشی یہ تو نامی ایسے مولانا آٹھ کیا دو دو ہی آدمی رہیں گے سنیے الب بھاشی دوسری چیز بہو بھاشی تیسری چیز گیانی مہا بھارت میں لکھتا ہے چوتھی چیز شروطو گیانی چار چیزیں یاد ہو گئیں الب بھاشی ایک بہو بھاشی دو گیانی تین شروطو گیانی چار یہ چار ایک طرف اکی ہے اب پانچویں چیز پہ آئیے پراکرمی چھٹی چیز دانی ساتھویں چیز کرتگیا اور آٹھویں چیز دیوان یوپی کے چیز منسٹر یوگی کو بھی معلوم نہیں ہوں گی دام بھکت ہیں لیکن مہا بھارت کی یہ آٹھ چیزیں ان کو معلوم نہیں ہوں گی اور ان کو کیا ان کو بھی معلوم نہیں ہوں گی فخیر صاحب کو رام کے نام پہ بس زندگی کٹیں گے لیکن کتابوں سے کوئی واسطہ نہیں اور اگر کتابیں پڑھ لیں اپنی سچ کہتا ہوں جو ہندو دھرم کو سچے دل سے اگر پڑھ لیں تو وہ ایسا ہو نہیں سکتا جیسے ہی آج ہے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اب سنیئے ایک ایک کا مطلب پہلی چیز کیا بتائی تھی میں نے الب بھاشی آٹھ خوبیاں اس کے اندر ہوں گی پہلی خوبی الب بھاشی کم بولنے والا بہت کم بولیں گے کم بولنے والا آج کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے اور ایک بچارہ تھا وہ بالکل ہی کم وہ بولتا ہی نہیں تھا ان سے پہلے والا من مہن سنگھ وہ بچارے بولتے ہی نہیں تھے ہستے رہتے تھے اور یہ بچارے چپ نہیں رہتے ہیں یہ بولتے ہی رہتے ہیں ان کو خود نہیں معلوم بول کیا رہے ہیں جھوٹ ہے کہ سچ ہے سعودی عرب میں گئے تھے ہمارے حضرت تو وہاں کے بادشاہ سے کہنے لگے توپ دیکھ کر کہ یہ کتنا پھینکتی ہے اللہ اس توپ کی رینج کتنی ہے تو وہاں سعودیہ کے بادشاہ نے کہا واللہ ہی آپ سے کم پھینکتی ہے ہو گیا جواب جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا انہوں نے پوچھا کہ یہ توپ کی رینج کیا ہے کتنا پھینکتی ہے یہ تو انہوں نے کہا واللہ آپ سے کم پھینکتی ہے سمجھ گئے نا کہ کوئی اتنا پھینکے کہ اس کا نام ہی مشہور ہو جائے پھینکو تو یہ تو بڑے تاجب کی بات ہوگی کہ لوگ اس کو پھینکو کے نام سے جانے لگے تو یہ یہ تو ایک اچبے کی بات ہے تاجب کی بات ہے اور مولانا ابوالکلام آزاد نے یہی تو کہتا کسی بھی جھوٹ کو سچ کرنا ہو تو اتنا پھینکو اتنا اس کو اتنا بولو اتنا بولو کہ سننے میں وہ سچ لگنے لگے آٹومیٹک وہ سچ ہو جائے گا آٹومیٹک یہی ہو رہا ہے آج کا یہی ہے الب بھاشی کم بولیں گے یہ نہیں کہا کہ بلکل نہیں بولیں گے کم بولیں گے اللہ کے نبی اتنا کم بولا کرتے تھے اتنا کم بولا کرتے تھے اتنا کم بولا کرتے تھے مسلم شریف کتاب السلام کے الفاظ ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ نبی اکرم کے گھر پہ آیا دروازے کو دستگی اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا یہودیوں کے اس گروہ نے نبی کے گھر میں آنے سے پہلے نبی کو دیکھا تو کہنے لگے السلام علیکم السلام علیکم السلام نہیں کہا کیا کہا السلام علیکم یا رسول اللہ آئے اللہ کے نبی آپ پر موت ہو یہ نہیں کہا السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو بلکہ یہودیوں کے گروہ نے کیا کہا السلام علیکم تاکہ پتہ نہ چلے شک نہ ہو جائے السلام علیکم یا رسول اللہ آئے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو آپ پر بات ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مشکوک ہو گئے ہیں اس نے سلام کہا کس سام کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کیسے کہہ دو ان کو جو آدمی ہمارے لئے موت بھیج رہا اور ہم کہیں سلامتی ہو تم پر تو پتہ نہیں یہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہہ دو تو یہ برا مان جائے اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے تو سلام کہا اور آپ ہمیں موت بھیج رہے تو اللہ کے رسول نے بہت مختصر جواب دیا وَعَلَيْكُمُ نہ سلام کہا نہ سلام کہا کیا کہا آپ نے وَعَلَيْكُمُ جو تم نے مجھ پر بھیجا وہ تم پر ہو ہو گیا کام بات ہی ختم ہوگی اتنا کم بولتے پھر اللہ کے رسول اور اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے اوپر اس زبان کو روکو اللہ کی قسم اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں اور اسی زبان کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تصدقنا یا معاشر النساء اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ خیرات کرو کیونکہ میں نے تمہیں جہنم کے اندر سب سے زیادہ جلتے ہوئے بیکھا قلنا بیما یا رسول اللہ صحابیات سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول ہم جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی ہاں کیوں وجہ تو بتا دیجئے تاکہ وہ چیز ہم یہاں سے ختم کریں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری جہنم میں جانے کی دو وجہ زیادہ ہیں کیا کیا تم لانتان زیادہ کرتی ہو بدتمیزی زیادہ کرتی ہو زبان سے الٹے سیدھے جملے زیادہ بولتی ہو دو چار عورتیں یہاں بیٹھی ہو آپ کیا سمجھتے ہیں جلسے میں سب خاموش بیٹھی ہوں گی معاینہ کر کے دیکھئے میری تخیر سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی کہیں گے تو بنگلہ بولوی تھوڑی یہ تو اردو والا ہے تیری چپل کتنے کی اچھا یہ کہاں سے لائی کونسی دگان سے لائی یہ سوٹ کتنے کا یہ سالی کتنے کی آج تو ان کی عید ہو گئی جلسہ ہوتا تو عید کا دن ہوتا عورتوں کے لئے چار عورتیں کہیں بیٹھ جائیں وہ چپ نہیں رہ سکتی اتنی ساری کیسے چپ رہیں گی مشلیاں پک رہی ہوں گی اچھا ہے کہ دور انتظام کیا جو یہاں تک آواز نہیں آ رہی ورنہ بہت سی جگہیں تو بلکل قریب میں کر دیتے ہیں جرجی صاحب بھی ٹشٹر بوتے رہتے ہیں ان کی سنیں کہ اپنی سنائیں کسی بادشاہ نے کہا تھا نا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے بڑا انام دیں گے تو جھوٹوں کی کمی تو تھی نہیں ایک آیا جھوٹ بولا نہ حق کوئی بڑا نہیں ہمارے صاحب اگر اس زمانے میں ہوتے تو سب سے بڑا ایوارڈ انہی کو ملتا کہ تم واقعی تم ہی اس ایوارڈ کے لائق ہو بڑے بڑے جھوٹے آئے پھیل کر دیا بادشاہ نے نہیں تمہیں ایوارڈ کی مستحق نہیں ہو ایک اور آیا کہنے لگا میرا بھی جھوٹ سن لو آج میں رات میں سویا میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں تک میری نظریں جا رہی ہیں عورتیں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ کوئی جھوٹ ہے خواب میں ہو سکتا ہے دیکھا ہو جھوٹ بتاؤ اس نے کہا پوری بات تو سنو میری میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں تک میری نظریں جا رہی ہیں ساری عورتیں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور سب خاموش ہیں بات سکتا ہے کیا کہ سب خاموش ہیں کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کیوں کہ میرا تجربہ ہے دو عورتیں ایک ساتھ بیٹھ جائے تو خاموش نہیں رہ سکتی تو کہہ رہا اتنی عورتیں سب خاموش اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو سب سے بڑا ایوارڈ کے حق دار ہے اس کو سب سے بڑا ایوارڈ دی ہے تو ہماری ماں بہنیں ذرا سبھل کے رہیں ورنہ ایسی باتیں ہم بولتے ہی رہیں گے اور وہ سمجھیں گے میری بیزتی ہو رہی ہے تو میرے بھائیو لانتان ابو بغر صدیق تو زبان کھیچا کرتے تھے کبھی کبھی مسواق کان سے نکالتے تھے حضرت ابو بغر اور ایسے مسواق سے مارتے تھے لوگ پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں کہا اس کو کنٹرول کر رہا ہوں اللہ کے ربی نے فرمایا اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں اس زبان پر اگر ہم نے قابو پا لیا تو سب قابو پا لیا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو چیزوں کی زمانت مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں کہا وہ کونسی چیز ہے فرمایا الفمو والفرج ایک موہ ایک زبان کی زمانت مجھے دے دو گی جو بولو گے صحیح بولو گے اور غلط بات اس کا استعمال نہیں کرو گے اور دوسری شرمگاہ یعنی زنا نہیں کرو گے اور شرمگاہ کا جائز استعمال یعنی شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ملو گے اور کسی کی طرف نہیں دیکھو گے تو یہ دو چیزوں کی زمانت تم مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور کر لیا الف بھاشی کم بولنے والے ہوں گے کم بولنے کی عادت جلوانے کے لیے اللہ کے رسول نے رمضان کے مہینے میں اعتقاف رکھ دیا عادت ڈالو زبان پر کنٹرول کرو اعتقاف میں بیٹھو یہ دس دن جب تم کم بولو گے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و عسکار بھی لگاؤ گے تو تمہاری عادت بن جائے گی زبان کا غلط استعمال کرنے سے تم رک جاؤ گے ایسے کام بتائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر عمل کر کے ہم زبان کو غلط غیبہ چغلی حضرت کینا بغزینا دشمنی سے روک سکتے ہیں پہلی چیز کیا بتائی مہا بھارت میں کم بولنے والے ہوں گے یہ صفت اللہ کے نبی کے اندر پائی جاتی تھی دوسری صفت بہو بھا شیطا مستقبل کی بھوشی کی باتیں بتائیں گے مستقبل کی باتیں بھوشی کی باتیں بتائیں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عالم الغیب ہوں گے اللہ تعالی جو نبی اکرم کو بتائے گا جبرائیل جو بتا کر جائیں گے وہ اللہ کے نبی لوگوں کو بتائیں گے میرے نبی اپنی زبان سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے وہ جو کچھ بھی بولتے اللہ کی طرف سے وحی کیا جانے کی بات بولتے مستقبل کی فیوچر کی باتیں اللہ کے نبی نے بتائیں ایسا ہوگا قیامت سے پہلے ایسے ہوگا جن مکانوں میں تم رہتے ہو ان کی دیواروں سے گانے کی آوازیں آئیں گی آ رہی ہیں شراب ہر سے زیادہ پڑ جائے گی بولنے کی ضرورتی نہیں ہے انڈیا کا سروے ہر پانچ میں سے ایک آدمی شرابی ہے ایک آدمی شرابی ہے اس احتبار سے اگر ایک کروڑ کی سنکھیا مان لی جائیں ہندوستان کی تو اس میں بیس لاکھ شرابی ایک مثال دے رہا ہوں ایک کروڑ نہیں ہے سو کروڑ ہے اگر ایک کروڑ کی تعداد مان لی جائے ہندوستان کی تو اس میں بیس لاکھ شرابی ہے سو کروڑ کی تعداد مان لی جائے ہندوستان کی تو اس میں بیس کروڑ شرابی ہے اور بیس کروڑ شرابی میں دس کروڑ صرف مسلمان ہی مسلمان ہے اور بخیہ دس کروڑ کے اندر ہندو، سکھ، جینی، کرشن، یہودی، بودشت، جینی یہ ساری قومیں ملاو تو دس کروڑ آدھے صرف مسلمان ہیں اور آدھے میں ساری قومیں شامل ہیں یہ انڈیا کا سروے کہہ رہے ہیں جس مذہب کے گائیڈ دے رہبر میں رہنمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شراب کو جتنا زیادہ حرام قرار دیا ہے آج اسی قوم کے ماں، اسی نبی کے ماننے والے آج اس کے دلدادہ بنے بیٹھے آج اس کو پانی کی طرح پیپسی اور تھمسپ کی طرح پی رہے اور فقر کر رہے شراب نوشین کے اندر حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے شراب پی گھر گھر میں آتے ہیں تو اپنی ماں کو ماں نہیں بہن کو بہن نہیں اور بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھ رہے